موسیقی جناب جناردن جانگلے صاحب اور جناب محمد طاہر صاحب اور معزز حاضرین اج صاحب کو میرا عداب سلام علیکم سبسری اکال اگر ہاں پر ہمارے سفیق بھائی ہیں سب کے لئے کافی اچھی تقریریں ہو چکی ہیں اور پریسیڈنشل سپیچ دینے کا ایک بہت بڑا ذمہ یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ ٹھک گئے ہیں اس وقت ان کا اٹنشن کو گریپ میں لے آجائے اس مرحلے سے مجھے گزرنا ہے جسٹس سکول سے پاٹل نے کہا یہ جو ساری جو ایک پرکریہ ہوئی ہے وہ ہمیں غلام واپس ہمیں غلام بنانے کی پرکریہ ہے جو اصل مددے ہیں مددے سے ہٹا کر ایک ایسا قانون لانے کے کوشش ہو رہی ہے یعنی ہوئی بھی ہے اور اس کو عمل میں لانے کے کوشش ہو رہی ہے جس سے پھر ہم ایک غلامی کے دور میں چلے جائیں لیکن اس کے جواب میں جو لوگ ابھی راستے پہ نکل چکے ہیں عوام جس ٹوٹلی بداؤٹ اینی لیڈرز ایک سپونٹینیسی ری ایکشن جو ان کا ہو رہا ہے اس سے تو ایک ساف میسیج جو جا رہا ہے جو میں جگر مرارا بجی صاحب کی ایک شیر میں سنانا چاہوں گا جگر مرارا صاحب نے کہا کہ کبھی سب سے پر کبھی چار پر کبھی گونچے او گل و خار پر میں چمن میں چاہے جہاں رہوں میرا حق ہے فصل بہار پر تو ہمارا جو حق ہے فصل بہار پر یعنی اس ملک میں رہنے کے لیے یہ جو چمن جو ہمارے لیے ایک گلستہ ہے اس میں رہنے کا ہمیں حق ہے اور اس حق کو کوئی چھین نہیں سکتا چاہے میں کہاں بھی رہوں یہ میرا حق ہے اور جیسے کہ انہوں نے یہ بتایا ہمارے جو سنجا راوٹ صاحب نے کہا کہ ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہمیں یہ بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ کوئی ہمیں راشتہ دروہی کہہ رہا ہے جی نہیں آج ہم یہ ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ we the people of india we are the real sovereigns آپ جتنے بھی کوشش کرو ہمیں divide کرنے کی ہمیں alida کرنے کی لیکن ابھی ہم میں یہ بیداری آگئی ہے کہ ہم کندھے سے کندھے ملا کر ایک ظلم کی جو ایک حکومت ہمارا سامنے ہمارا پر جو ظلم دھال رہی ہے اس کا ہم پرٹیکار کریں گے اس کا ویروت کریں گے اس کی مخالفت کریں گے جب راوٹ صاحب بول رہے تھے تو اس وقت مجھے وہ بھی یاد آگئے وہ زمانہ 92-93 کا اور اس کے بعد جو شریف کرشنہ کمیشن کی وہاں پر جو ایک گھر کے درمیان گھر گم ہو گیا گھر کہیں گم ہو گیا ڈرو ڈیوار کے درمیان لیکن آج سنجے صاحب کے پارٹسپیشن سے یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ سب دیواریں ابھی ٹوٹ رہی ہیں اور یہ جو دیواریں ٹوٹ رہی ہیں اس کا سب سے بڑا خطرہ جیسے ڈالفی کی زبان میں کم جوڑی نمبر ون کو ہو رہا ہے ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے سب جانتے ہیں کہ یہ جوڑی نمبر ون کون ہے کہیں بات ہوئی یہاں پر میں آپ سے ایک بات اور بھی کہہ دوں کہ اے پی سی آر کا تھوڑا سا تارروف میں آپ سے کرا دوں کہ اے پی سی آر کی جب ہم نے ایک سوچ تھی وہ گجرات کے ڈنگوں کے بعد ہم نے اس پر سوچا اور ڈاکٹر شکیل احمد جو ہمدہ آباد میں تھے انہوں نے اس کے پہل کی کہ ہم نے یہ سوچا کہ جس طرح سے یہ سب وارداتے ہوتی ہیں ڈنگیں ہوتے ہیں فساد ہوتے ہیں اور اس میں کئی جو ڈپریس کمیونٹی کے لوگڑھ ہوتے ہیں بارجنگیں ہوتے ہیں ان کو سفرنگ ہوتی ہے چاہے وہ ہمارے سیکھ بھائی ہو چاہے ہمارے ڈجید بھائی ہو چاہے مسلمان ہو اور اس لیے ہوتا ہے کہ ان سب وارداتوں کے بعد کسی کی بھی جواب دے ہی نہیں ہوتے ہیں اور اس کے لیے کلچر اپنیٹی ہے دیولپ کسی کو پکڑا نہیں جاتا ہے کسی کو سزا نہیں ہوتی ہے تو اس وقت ہم نے یہ سوچا کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہماری قوم میں ایک قسم کی بیداری نہیں ہے کہ ہمیں ایک لیگل انفرا سٹرکچر کھڑے کرنے کے ضرورت ہے تاکہ قانونی طور پہ ہم رڑیں اور سب کو بتائیں اور لیگل انفراہ پر مجیدنے کے لیے اور پھر کرنے کے لیے مجیدنے کے لیے تو ایک ڈراف انسی آر بنا تھا جس میں چالیس لاکھ لوگوں کو باہر رکھا گیا تھا اس کے بعد اس کو ریوائز کیا گیا اور ریوائز کر کے وہاں پر گھٹ کے بیس لاکھ دائنٹین لیکس اور ٹوئنٹین لیکس اور قریب وہ فیگر آ گیا اس وقت ایم پی سی آر کے لوگ ویڈی ہیلپ جماعت ایسنا میں ہن وہاں پر آسان کے تین سو سے پانسو والنٹیرز نے کام کیا وہاں پر اور کم سے کم دو لاکھ فیملیز کو کانٹیک کیے اور ہن دو لاکھ فیملیز کے لوگوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ جو انسی آر کے جو فارم آتے ہیں وہ اس طرح کس طرح سے فارم کو بھرا جائے اور جس فارم کو کون سے ڈاکیومنٹس پیش کیے جائے تاکہ آپ کا جو کلیم ہے وہ کلیم ریجیکش نہ ہو سکے اور اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ آج وہ جتنے جو نائنٹین لیکس کی جو ایک فیگر آئی ہے اس میں سے جو مسلمان کے لیے ہم نے کام کیا مسلمان قوم کے لیے کام کیا اس میں ان کی تعداد شاید پانچ چھے لاکھوں کی آبارہ سے تیرہ لاکھ تو ہمارے ہندو بھائے جن کو ہم جن کے جنتے ہم پہنچ نہیں پائے تو یہ جو کام ہمیں ترنا ہے کہ گھر گھر جا کے لوگوں کو کہنا ہے کہ اگر ہماری جو پہلی تو ہماری تو پہلی بات یہ ہے کہ پورے کا پورا اس کا بائیکاٹ کیا جائے اگر بائیکاٹ کرنے کے بعد بھی اگر یہ بات آتی ہے کہ نہیں ہم انسیا پہ وہ لوگ اڑے رہیں گے تو پھر کس طرح سے لوگوں کو اس بات گھر گھر جا کے کہنے پڑے گی یہ بات ہمیں کہنے کی بہت ضرورت ہے میرے دوست جو مہر دیسائے انہوں نے بہت اچھی طرح سے اس قانون کی وضاحت کی اور میں جس طرح سے انہوں نے وضاحت کی جیسے کہ کولس پاتے صاحب نے کہا اپنے سپیش میں کہ اس طرح سے کی جیسے کہ ایک پروفیسر اپنے کلاس میں اپنے سٹوڈنس کو جس طرح قانون سمجھاتے ہیں اس طرح سے انہوں نے سمجھا ہے اور انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح سے NCR, CA, NPR are totally linked with each other اس پہ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کے تک ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ قانون کے کون سے پروفیشنز ہے جس سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ NCR اور NPR are totally linked جو ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے ہیں تو citizenship rules جو ہیں اور citizenship rules میں یہ کہا گیا ہے جو 19 دو آزاد تین میں بنائے گئے ہیں citizenship registrations of citizens and issue of national identity card rules of 2003 اس کے rule 4 میں کہا گیا ہے کہ the central government shall for the purpose of national register of Indian citizens cause to carry throughout the country a house to house enumeration for collection of specified particulars relating to each family and individual residing in a local area including the citizenship status then it says that for the preparation and inclusion in the local register of Indian citizens the particulars collected for every family individual in the population register shall be verified and scrutinized by the local registrar who may be assisted by one or more persons as specified by the register general of citizen citizen registration یعنی کہ یہ پہلا قدم ہے کہ پہلا قدم کیا ہے کہ پاپیولیشن ریجسٹر بنائے گا پی آر سی بنائے جائے گا اور پی آر سی سے کس لیے بنائے جاتا ہے تاکہ پہلا سٹیج ہے کہ ان کے بعد این آر سی بنے گا ابھی آپ کو یہ لوگ بھرم دل داتے ہیں بار بار یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے کچھ کہنے نہیں رہی ہیں آپ جو بھی کہیں گے وہ ہم سب لیکھ لیں گے ہم کوئی ڈاکیمنٹ آپ سے مانگیں گے نہیں ہم کچھ نہیں کہیں گے کچھ نہیں کہ صرف سوال پوچھیں گے کچھ پانچ کے ساتھ ہیں کہ ایکیس سوال پوچھیں گے آپ سے جواب دینا ہے جو بھی جواب دیں گے وہ ہم لیکھ لیں گے بہت سیری ساتھی بات کر رہے ہیں بات میں کیا ہوتا ہے قانون کہ جو پرٹیکلرز جو جواب ہم نے دی ہے اس کے بیزس پہ وہ لوگ پاپولیشن ریجسٹر بنائیں گے اور اس کے بعد اس کو ویریفائی کریں گے اگر جب آپ میری مان بانتے ہیں تو پھر ویریفیکیشن کے ضرورتی کیا ہے تو یہاں ایک اور جھوٹ ایک مغارطہ کھلانے کی وہ لوگ کوشش کر دیں پھر کون ریجسٹر کرے گا لوکل ریجسٹر کس بیزس میں ریجسٹر کرے گا میں نے کہہ دیا کہ میں یہاں پر پیدا ہوا ہوں ممہ میں پیدا ہوا ہوں یا مہاراشتہ کا کوئی جلے میں یا کہاں پر پیدا ہوا ہوں اور بہت بیزس ہی بل سے کہ انہیں ہوں نہیں بانتے آپ یہاں نہیں پیدا ہوا ہوں تو وہاں پر پیدا ہوا ہے کہ کراچھ میں پیدا ہوا ہے what is the basis? no basis اور پھر وہ وہاں پر کے دے کا یہ دی means doubtful اور یہ جو لوکل ریجسٹر کے qualification کیا ہے what are the qualifications of this man who is going to doubt my words I am the citizen of the country how can any low-ranking officer will doubt my word and say you are not the citizen I doubt پھر وہ ڈاو فول کے لیے انکوائری چلے پھر آپ کو پورو ثابت کرنا ہوگا کہ نہیں آپ citizen ہے اس نے یہ سب پروف لاؤ سب پہلی بات تو یہ ہے کہ ان پی آ سے کیا ہوگا ان پی آ سے کیوں کر رہے ہو کیوں خامو خاص سب لوگوں کو بھرما رہے ہو بھرم بھرم ہم نہیں رہے آپ لوگوں کو غلط راستہ دکھا رہے ہیں جھوٹ بول کے قانون میں دکھا ہے کہ آپ کہوں گے تو ہم لکھ لیں گے پر لکھنے کے بعد ہم بیریفائی کریں گے پر ویڈاوی بیریفائی کریں گے پر ویڈاوی بیریفائی کریں گے تو یہ یہاں پر بہت بڑا خطرہ ہے یہ ہمیں پورا تحقیق طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے پھر بعد آتی ہے کہ یہ واقعی تو جو وزاعت کی اس کو میں دھراؤں گا نہیں یہاں پر ایک بہت بڑا ایک سوال ہے کہ کیا یہ قانون بنا جس کی وزاعت کر لی کہ it is offending article 14 right of equality جو میرے فازل دوست محر نے سب سمجھایا کہ it is against the basic spirit of the constitution that is secularism کہ بھئی مسلمان کو حلق کر کے مذہب کا بیز بنا کے آپ قانون بنا رہے ہو which is against the spirit of the constitution constitution روح کے خلاف ہے وہ تو انہوں نے ٹھیک طرح سے سمجھایا ایک اور بات ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سیٹیزن کا قانون بنا ہے وہ 1950 میں جو constitution میں رکھا ہے کہ جو بھی کوئی ہندوستان میں پیدا ہوگا اس کا تو یہ حق بنے گا کہ وہ ہندوستان کا سیٹیزن رہے گا 1955 میں جب سیٹیزن شنید ایک بنا وہاں پر بھی یہ حق دیا گیا ہر بچے کو حب دیا گیا ہر شائل is entitled to nationality اور پھر 1987 میں بات ہے اور پھر یہ کہا گیا کہ جو بچہ 1 جولائی 1987 کے بات پیدا ہوگا he will have to prove that he is born in India and either of his parents are born in India sorry 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 he is born in India یہاں پر پیدا ہوا اور اس کے ساتھ ایک اور شرط لگا دی گئی کہ اس کے ساتھ اس کے ماں یا باپ at the time of his birth سیٹیزن تھے اس کے بات دو ہزارت تین میں اور امینڈمنٹ کیا گیا کہ نہیں اب جو بچے پیدا ہوئے 2003 کے بات یہ دو ہزارت فور میں قانون عمل میں آیا then he will not necessary it will necessary for the child to show that he was born in India and that either of his parents was a citizen of India and the other spouse was not an illegal migrant تو یہ جس شرط لگائی گئی ہے is it is it consistent with the development jurisprudence of the child's right 1990 میں there was a convention about the children's right to which India is a signatory I'm sorry India has ratified it مطلب یہ کہ اس کے article 1 میں یہ لکھا کہا کہ every child is entitled to nationality so now there is a developing jurisprudence about the children's right independent of the rights of the parents maabaap کے جو حق ہے اس کے اللہ ویڈیو کچھا پیدا ہوتا ہے بچوں کو بھی کچھ کچھ human rights ہے کہ یہ کانون ہے کہ یہ کانون ہے اس کا معلوم ہے کہ یہ کانون ہے اور اس میں آپ کو ایک اور اٹھیکل کے طرح نظر کرنے کا ایک اٹھیکل اٹھیکل کرنے کا اٹھیکل کو اٹھیکل کیا پر اٹھیکل 51 سے کتھیکل the directive principles of state policy and i think it says that it is the duty of the state to foster respect for the international law and to abide by all the international treaties that means that is bound to obey the 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 treaty obligation that unhain children ka jo hak diya gaya hai yeh child rights of convention mein usko unko maana padega aur fir article 37 mein yeh likhha gaya hai ki jo bhi kut yeh principles directive principles of state policy hai which is fundamental to the governance of the country which is fundamental to the governance of the country and it shall be the duty of every government to follow it so when they make this particular law apart from fundamental rights they are totally against the fundamental duty of the state to make such a law and we have chapter fcr is now filed yesterday only it was five a writ petition in which we have raised this please and in which we have said that apart from the fundamental rights they have completely disregarded fundamental duty that they have made a law which is in the peace of which is completely violating the treaty obligations of the kind of the uh which india has entered into in respect of the children's rights so baaki sab baat se baat se baat hain wo hum karna chahte hain without sab to here hain hain chale gehi lekin hunnhoi baat se achche achhi baat hai ki aur sabloga na unke baat adhar kiya we all appreciated the way he spoke with open heart no doubt about it but hunnhoi naen the official stand abhi tak rakha hai ki we will wait for the final reply he said that we will wait nrc ko follow karna nahin karna till the supreme court decides the issue ndrc ko do want to proceed ndrc poz Brennan wilniaz انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی ملک کا جو آئین ہوتا ہے وہ ایک سپ باق درشن دیتا ہے اور ایک چیز ایک دشا دکھلاتا ہے لیکن اس دشا پر پر باق درشن پر اس مارک پر چلنے کے لیے ہم کتنی تیزی سے چلتے ہیں صحیح دشا میں جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں وہ صرف سوشل سٹرکچر اف دو سوسائیٹی ویل ڈیزائی صرف قانون تو دیڈ ڈیٹر ہو جاتا ہے اگر سوسائیٹی اس لئے جاگرٹ نہیں ہوتی ہے لیکن الحمدللہ آج ہماری سوسائیٹی بیدار ہو چکی ہے جاگرٹ ہو چکی ہے اور ایک چنوٹی دے رہی ہے پہلی مرتبہ کہ جس سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں now even the bitiest government will have to bow down to the wishes of the people we did not wait till the... there is provisions in the law when we can challenge it to the consequences وہ بھی ہماری جو سسٹم ہے اس پہ ہم مہا پہ ہم لوگ آگے باتانے ہیں more than 70 repetitions are already filed in the supreme court and then it will when it will be decided and how it will be decided یونکہ یہ بات یہ بھی سافت غیب کہہ دینا چاہتا ہوں کہ عدالت آج کچھ ہماری عدالیہ کبھی جو عدالت کبھی جو نہیں نہیں i am using my words it is slow because i belong to the legal fraternity as a matter of a theory i am also an officer of the court so when i criticize the judiciary i do it with a great deal of agony that we have not been able to leave and win the respect of the judiciary respect of the people and we have always said وہاں پر بھی خوف کا محال بنا کر کھا 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 کھلٹی سایس کرو گا تو کھنٹ پر کوٹ ہو جائے گا در یہ در ہمارے دل میں بیٹھائے گیا ہے لیکن جسٹیس وری کے کرشنہ ایان نے ان کا ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے ایک سپیش میں کہا ہے کہ اس طرح کا در بٹھا کے ایک artificial respect کی فضا قیام کرنا is not the real solution any institution should not should command respect should not demand respect unfortunately our supreme court nowadays is merely demanding respect but it completely turns a nestle's eye to the fact whether it demands whether it commands respect or not یہ بہت ہی تک تایک statement میں کر رہا ہوں اور اس لیے ہمیں یہ بتا نہ ہوگا سپریم کورٹ کو بھی کہ آپ جو بھی کچھ کریں جیسے کہ سابری مالا کی ججمنٹ وہ نے کیا کیا آپ نے ججمنٹ دے دیا people are not following when they are not following وہ آپ آگے سے جب ریویو پیٹیشن ہوتی ہے تو کہتے کبھی سات جج کے پاس بیٹھیں بیجیں گے بعد میں دیسائید کریں گے وہ آستھ پہ دیسائید کرتی ہے ریویو پیٹیشن آستھ پہ دیسائید کرتی ہے آجوڑھیا کے ججمنٹ کی میٹر بھی آستھ پہ ڈیسائید کرتی ہے وہاں پر بھی وہ کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹ کرتی ہے پہلے کہتی ہے کہ ہم یہ اسیو آستھ پہ نہیں جائیں گے صرف قانونن دیکھیں گے یہ کہنے کے بعد کم سے کم دوسرے کچھ چالیس پچاس پندے کا ججمنٹ ڈھاکا ہے اور اس میں یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ آستھ تو جو میجوریٹریٹین کمینتی کے استے وہاں پر ہوں کرنا چاہیے لیکن ایو جہاں کے ججمن کے بعد بھی میں ہمارے مسلمان بھائی سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس میں کسی قسم کی بھی مایوسی محسوس کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہم ہار گئے ٹھیک ہے ہم ہار ہیں لیکن جو ان کی جو وکٹری ہوئی ہے ان کی جیت ہوئی ہے جیسے انگریز میں کہتے ہیں اپیرے ہی کٹری اور کسی کہیں ہم نیچے یہ کہیں جیسے اپنے آپ سے آشوا سن ہنے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں دیکھیں انہوں نے یہ کہہ دیا سپریم قوت نے کہ پندرہ سو اتھائیز میں جب وہاں پر یہ مسجد بنی تو وہاں پر کسی مندی کو ٹوڑنے نہیں بنای گئی تھی اور کھاں مندی تھا ہی نہیں اور مسجد بنی یعنے کہ سپریم قوت نے سرٹیفیکٹ دیا کہ جو پورا جو پرچار انہوں نے چلایا کہ منڈر توڑ کے مسجد بنائی وہ غلط تھا لوگوں کو غلط راستے پہ لے کے گیا اس پوری پولیٹیکل مومن چلی وہ بھی غلطی تھی جھوٹ ہوئی تھی کس کی وقتری ہے ہماری یہ وقتری ہماری ہے کیونکہ ہم پہ جو ایک بٹا لگا گیا تھا کہ تم لوگوں نے ایسا کام ہم نے تو نہیں کیا تھا تمہارا اور پورخو نے ایسا کام کیا اور اس کے لئے ہم کو نیچہ دکھانا چاہتے تھے کہ وہ لئے گیا تھے پھرکا 1934 میں رائٹس ہو گیا مسجد کو نقصان پہنچایا گیا یہ 1934 میں مسجد تھی پھر بعد میں کہا کہ 1945 میں وہاں پر مرتیاں رکھتی جبران 49 میں 49 میں مرتیاں رکھتی جبران رکھتی اور یہ بھی کہا کہ اسے دیسکرشن of the masjid that is توہین تھی masjid masjid تھی پھر یہ بھی کہا کہ 1992 میں اس کو شہید کر دی اس کو گرا دی گئی اور آگے کہا تھا کہ اسے نشنل شیم ابھی بھی کہا کہ ایسا کام کیا 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 کہ ایسا کام کیا کہ ایسا کام کیا پھر ہم ان کو پرمیشن دیتے ہیں کہ آپ وہاں پر مندر بناو تو جو مندر کی حمایتی تھی انسا میں یہ کہہ رہا ہوں تو آپ کورٹ میں آیا تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہاں پر تو پندرہ سو اٹھاویس میں مندر کو ٹوڑ کے مسجد بنائی گئی وہ تو آپ ثابت نہیں کر سکے لیکن آپ یہ سرٹیفیکٹ لے کے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کو کہ آپ لوگوں نے مندر کو گرائی پر لیکن ہم آپ کو مسجد بنائنے مندر بنانے کی یہ پرمیشن دے دے کس کی جیت ہوئی ہمارا وقکار ہمارا وقکار خائم رہ گیا جو ہم پہ ایک وقکار ایک جو انفیورٹی کامپلیکس پر ہم کو جھکانے کی جو کوشش تھی وہ ہم جھکے نہیں ہیں اس لئے میں ہر وقت کہتا ہوں جب بھی مجھے موقع ملتا میں کہتا ہوں کہ پلیز ڈونڈ فیل فرسٹریٹی مایوس مت ہو یہ چیز ہے جس سے کہ ہمارا وقکار جو ہمارے جو اور سیلف رسپیکٹ اور ڈگنیٹی اس ٹوٹلی اپھیل اور اگر کئی فیوچر میں یہ بات اگر واپس ابری تو ابھی کسی کو بھی چالیس ترنچس کھوڑنے کی ضرور کہ دیچھ سے دیکھنے کی ضرور نہیں ہے کہ دیچھ کے آج ابھی تو سپریم کورٹ کا ستیفکت ہے سب کے آج 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 we must not be we must not be a victim of any kind of inferiority complex we are the citizens of the country سب کے آج ہمارے ساتھ ہے اور انشاءاللہ we will definitely take our struggle to the ultimate victory thank you very much